بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی کلاس میں آڈیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے آڈیو کی لیئر کے بارے میں اچھا یہاں پر یہ جو یہ والا ایریا ہے یہ اے ون یہ سارا یہاں سے نیچے کی طرف یہاں سے تھوڑا سام نیچے کر سکتے ہیں میں نیچے کرکت کا یہ سارا جو ایریا ہے یہ آڈیو کا یہاں پر آڈیو رکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ مرضی سے اپنی چار پانچ چھے لیئر رکھ سکتے ہیں یہ وارا جو ایریا ہے اوپر والا یہاں پر ویڈیوز ہے یہ ویڈیو ون ویڈیو ٹو اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں یہ جو یہ آڈیو ون ہے آڈیو ون والی لیئر یہ ہے سیکوینس جو بنایا ہے ہم نے اس ٹائم لائن پر اور دوسری آڈیو اس کے نیچے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ وائس اور ہے یہاں پر میوزک رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے بھی کوئی آپ ایفیکٹ رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نیچے جتنی مرضی آپ آڈیو انفینیٹی اپشن ہیں جتنا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آڈیو اور ویڈیو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آڈیو کے بارے میں میں تھوڑا سا فوٹیج کو آگے لے کے جاتا ہوں سارا سیلکٹ کیا ہے تھوڑا اس طرف کر کے آپ کو اچھا میں جب یہاں سے پلے کرتا ہوں آڈیو دیکھیں یہ آہستہ آہستہ آپ کا لیول اوپر آڈیو کا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھیں یہاں پہ مثال کے طور پر ایک وائس اور بھی لاتا ہوں میں اپنی تاکہ میں آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں کیسے آڈیو اور ویڈیو دونوں آڈیو کو کیسے سنگ کرنا ہے ایک میں آڈیو ایمپورٹ کرتا ہوں اپنی جیسے میں اپنی کلاس ون کے جو میں نے آڈیو بنائی ہے وہ ہے ٹھیک ہے وائس ون ٹھیک یہ اس کو نیچے کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی وائس رکھتا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے یہاں پہ یہ میری وائس سے اب جب یہ شروع ہو رہا ہے نا تھوڑا سا میوزک یہاں سے میں شروع کرتا ہوں یہ یہاں سے پلے کرتا ہوں دیکھیں اب میوزک زیادہ ہے اور میری آڈیو جو ہے وائس سے وہ دھپ رہی ہے اس کے لئے کیا کریں گے اب اب اس آڈیو کو ہم نے یہاں سے میوزک پڑھا دیا یہ یہاں سے ٹھیک ہے یہاں کچھ نہیں بول رہا ہے انتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں سے یہاں تک یہاں پہ میں نے بولا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو کم کرنے کے لئے میں یہ پی کا جو اپشن ہے پی پریس کر بھی سکتا ہوں اور یہاں سے پین ٹول لے سکتا ہوں پین ٹول ٹھیک ہے پین ٹول پہ کلک کرنے کے بعد میں آڈیو پہ یہاں سے بڑھ رہی ہے نا یہاں سے میری آڈیو ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے میوزک کم ہو تو یہ جو لائن آ رہی ہے اس کو ہمیں کلک کروں گا یہاں پہ یہ ایک کی فریم ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اچھا اور یہاں سے جا کے یہاں تک مثال کے طور پر میری آڈیو یہاں تک ہے یہاں تک میں چاروں لیول کم ہو یہاں تک ٹھیک ہے یہاں پہ ایک فریم لگاؤں گا اور یہاں پہ ایک لگاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا پین سے نا ڈریک کر کے اس یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح کیا اس کو تھوڑا سا اس طرح کیا اس کو بھی تھوڑا سا ایسے کیا اب لیول جو ہے آڈیو کا آہستہ آہستہ یہاں سے کم ہوگا یہاں سے کم ہوگا پھر کم ہوتے ہوئے یہاں سے پھر والیوم بڑھے گا یہاں تک بڑھانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں پلے کرتا ہوں میں نے کم کر دیا ٹھیک ہے اب میوزک زیادہ ہوگئے ٹھیک ہے اب یہاں تک میں چاروں کی میوزک رہے ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر کم ہو دوبارہ تو میں یہاں پہ ایک اور کی لگاؤں گا اسی پین ٹول کے دروں یہ لگایا پھر جا کے میں چاروں کی یہاں تک یہاں تک میوزک کم ہو ادھر لگاؤں گا یہاں پہ جتنے چائے لگا سکتے ہیں چار پانچ ٹھیک ہے میں بس اپنی آسانی کے لیے یہ میں لگا رہا ہوں یہاں سے پھر میں ایک اور یہاں لگا کے تھوڑا سا کم کر رہا ہوں اس کا اور نیچے اور نیچے اور یہاں سے میوزک میرا اپ ہو جائے گا یہاں سے ڈون ہوگا ٹھیک ہے ڈون ہوگیا ٹھیک ہے یہ آڈیو یہاں سے لیبل اپ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنا لیبل اپ ڈون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز اب یہ میری آڈیو ہے مثال کے طور پر یہاں پہ میرا آڈیو جو وائس ہے یہ کم ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ تو ٹھیک ہے صحیح ہے یہ والا جو ایریا یہ ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک میری آڈیو کم ہے میں کیا کروں گا یہاں سے کٹ بلیٹ سی پریس کر کے یا یہاں سے کٹ کروں گا ایک یہاں پہ کٹ ماؤں گا اور ایک کٹ یہاں پہ ٹھیک ہے اور آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو ایرو ہے اس کو ٹھیک ہے یا وی پریس کر کے اب میں اس پہ کلک کروں گا اس حصے کی آڈیو بڑھانی ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا میں کر کے آڈیو گین میں جاؤں گا آڈیو گین میں اب میں چاہ رہا ہے اس کو آڈیو گین بہت کم ہے مثال کہ یہاں تو کوئی آڈیو نہیں یا نائس ہے اب اس کو میں بڑھا رہا ہوں نائن پرسنٹ ٹھیک ہے نائن پریس کروں گا آڈیو کا لیول نائن پرسنٹ اپ ہو گئے ایک طریقہ تو یہ کہ یہ جو پٹی ہے جو آ رہی ہے نا یہ جو ڈنڈی ٹائپ اس کو بھی اوپر کر کر سکتے ہیں لیکن یہ گین بڑھانے والا طریقہ ٹھیک ہے اب آپ کو چاہ رہے ہیں کہ یہ والا جو حصہ انہیں یہ بہت زیادہ ہے اس کو کم کرنا ہے اب یہاں سے کٹ مار ہو گئے اور یہ کٹ یہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ لیول بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آڈیو بلاسٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لیول آپ کو اندازہ ہو جائے اگر بارہ سے اوپر جائے تو سمجھو کہ لسٹ ہو رہی ہے اب جا رہیں گے آپ اس کو تھوڑا کم کریں آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور آئی ڈیو گین میں جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے مائنیس مائنیس کرنا ہے آہ مثال کے طور پر میں فور پرسنٹ کم کرتا ہوں تھوڑا سا کم کرنا ہے تو فور کروں گا اور اوکے پریس کروں گا دیکھیں ٹیول ڈھون ہو گیا آئی ڈیو کا ٹھیک ہے اچھا اب آپ اسی پر جو ہمارا ایڈاو بی پریمیر پور ہے اس پر آپ اپنی آئی ڈیو کی بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آئی ڈیو کی ایڈیٹنگ کیسے ہوگی اچھا اب میں یہ میزک کو تھوڑا سا ٹا دیتا اس کو ٹھیک ہے اب آپ میں تھوڑا سا اس کو مائنیس پلس سے تھوڑا بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں آئی ڈیو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے پلے ہو گیا دیکھیں آئی ڈیو کیسے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں بولا یہاں یہ دیکھیں میری غلط ہو گئی مثال کے طور پر آئی ڈیو یہ یہ لفظ میں نے دوبارہ بولا ہے تو سمجھو کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ والا یہ فالتو ہے تو اس کو میں کیا کروں گا بلیڈ سے سی پریس کر کے یا یہاں سے بلیڈ دبا کے اس کو اتنا ایریا کروں گا اور وی پریس کر کے سیلیکشن ٹول پہ جاؤں گا اور ایرو پہ اور یہ والا حصہ سیلیکٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ بٹن دباؤں گا ڈیلیٹ ہو جائے اور رائٹ کلک کر کے اس کو جوڑیں گے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ اب بھی دیکھیں اب تھوڑا سا یہ سنچ رہے ہیں کہ آپ کی یہ فالتو رہ گئی اس کو رول کر کے تھوڑا کم کرتا ہوں اس کو ایڈیٹ کر کے برابر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی آئی ڈیو ہے اچھا دوسری چیز جو ہے ہم آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے فالتو ہے اس کو تھوڑا ڈریک کر کے آگے لے جاؤں گا یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہاں سے شروع کرتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنی آئی ڈیو کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں یہ میوزک ہے ٹھیک ہے یہ میوزک لے رہے ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے میں چلا رہا ہوں تو پہلے میں اپنی آئی ڈیو دیکھوں پھر میوزک آپ میوزک کو میوٹ کر سکتے ہیں یہ جو ایم ہے اس کو پریس کریں گے میوٹ ہو گیا آپ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو میوٹ ختم کریں گے ایم کو ہٹا دیں میوزک بھی چلی ٹھیک اپنی آئی ڈیو کی بند کرنی ہے تو اس کو میوٹ کریں گے ٹھیک ہے آئی ڈیو کھولیں گے اوپن ہو جائے گا ٹھیک اچھ ایک دوسرا اپشن بھی ہے جب آپ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ کی یہ فائل یا یہ اس فائل کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے ایڈٹنگ کی دوران پتا چلتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو گئی کچھ ہو گیا ٹھیک آپ یہاں سے lock lock press کر سکتے ہیں lock مطلب یہ ساری layer lock ہو گیا اب اس کو آپ کچھ بھی کریں دیکھیں press کریں ایسے select کریں کچھ بھی کریں کچھ نہیں ہو گا یہ lock ہو گیا ٹھیک ہے اس کو lock open کریں آئی ڈیو کو بھی lock کر سکتے ہیں اب اس کو میں کچھ نہیں کر سکتے یہ lock ہو گیا صحیح ہے دوسرا اس میں ہے آئی کا option یہ مطلب جب آپ آپ کے پاس مثال کے طور پر دو footage's ہیں ایک اوپر ہے اس کے اوپر یہ والا یہ اس کے اوپر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا یہ ویڈیو 1 ہے ویڈیو 2 ویڈیو 3 یہ کم آ رہا ہے تو اس کو رائٹ کلک کر کے سکیل کریں گے تھوڑا سا اس کو میں سکیل کر کے برابر کرتا اب آپ چاہ رہیں گے یہاں سے اب یہ والا آف کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آف کر سکتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو آف ہو گئی اوپر والی چل رہی نیچے والی آف ہو گئی ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ جو یہ آپ کا آڈیو کا یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کس طرح آپ کی آڈیو کا جو آپ کی آڈیو ہے وہ کیسے آپ کی آڈیو کام کر رہی ہے کتنا آپ کو لیول بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پوری ٹائم لائن یہ انفینٹی تک جا رہی ہے کہ مطلب یہاں سے آپ جتنا بھی چاہے کام آگے کر سکتے ہیں یہ چاہے جائے آگے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں یہ انفینٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹائم لائن کو تھوڑا زوم ان زوم اوٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو آج تک یہ اتنا ہی ہے اور انشاءاللہ ہم اقلی کلاس میں اور کچھ بہتر ڈسکس کریں گے آج تو آڈیو کے بارے میں تھی اگلی کلاس ہماری جو ہے دوبارہ ہم ویڈیو میں ٹرانزیشن وغیرہ اور اب پہ بات ہوگی تو اگلی کلاس ضرور دیکھئے گا چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ جو کمینگ ویڈیوز ہوں گی جو کلاس 3,4,5 اس طرح 6,7 جو آئے کلاس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گے ان کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ پوری جو پریمیر پرو کی سیریز ہیں وہ سیکھ سکے ہیں موسیقی